جی اسلام علیکم میں ہوں راوف کلاسٹر اور آپ کا سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پاکستان کا نقشہ بدل چکا ہے سیاسی نقشہ جو ہے وہ بڑے اس کے ڈرامیٹک اس میں چینج ہے سب سے بڑا بم شیل جو میں کہوں گا وہ آ کے گرہ ہے وہ پی ایم ایل نواز پہ گرہ ہے بلکہ پی ایم ایل نواز سے زیادہ وہاں پہ لندن میں جو ہیڈ آفیس ہے ان کا نواز شریف صاحب کا جہاں پہ دفتر میں بیٹھتے ہیں جو میری کچھ خبریں ہیں میری کچھ لوگوں سے وہاں پہ بات ہوئی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میوسی سب سے زیادہ ڈیجیکشن فرسٹیشن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے کیمپ میں ہے کیونکہ یہ کیمپ وہ کیمپ ہے جس میں مریم نواز صاحب ہیں جس میں شاہد کا کاناباسی صاحب ہیں عساقڈار صاحب ہیں باقی لوگ ہیں ڈے ون سے وہ اس بات کے خلاف تھے کہ ہمیں نو کانفیڈنس موشن نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنا اپنا انٹی اسٹیویشمنٹ اسٹانس اس کو قیم رکھنا چاہیے اور جو عمران خان صاحب کا جو بھی بیکج ہے آپ اس کو آ کے الیکشن کرانے کی کوشش کریں نہ کہ آپ اس کو کنچینیو کرانے کی کوشش کیجئے لیکن پھر اسٹیویشمنٹ اور آسیلی زرداری اور مولان فضل عمان صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے ساتھ مل کے شباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا نہیں جناب کہ اب ہم نے گیم جو ہے نا پوری کرنے ہیں ڈھول گلے میں بج گیا ہے تو اس کو بجائیں گے اور جو چینجز ہم نے کرنی ہے لازمی چینجز کرنی ہے کرپشن کیسز اپنے ہم نے آ کے ختم کرانے ہیں نیب کو ہم نے آ کے آ کے ٹوٹلیس کرنا ہے یہ الیکشن جو لاز تھے آپ کو جاتے ہیں اور سیز پاکستانیز کے حوالے سے ای ویم وغیرہ جو ہے یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر کریں گے اور اس کے بعد پھر اسٹیبشمنٹ نے ان کو پکڑ لیا انہوں کو اناب کہ اب آپ نہیں جا سکتے ڈیر دو مہینے کے لیے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب آپ بیٹھے ہیں تو پورا بیٹھے ہیں تو پاکستان ایکانمی بیٹھ جائے گی ڈالر جو ہے اب ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جائیں مختلف فیصلے ہیں جو مشکل فیصلے ہیں وہ کریں سو ان کو آکے اسٹیبشمنٹ نے اور آسفل زرداری صاحب نے قیل کیا کہ اب آپ اپنا ٹائم جو ہے آپ پورا کریں ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر پیچھے ہم آپ کے کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ یہ دو دنی ریزنگ دی جس کے بعد نواز شریف صاحب اور کمپنی جو ہیں وہ راضی ہوئے کہ چلیں ٹھیک ہے اس کو کنٹینئو کرتا ہے لیکن مین لالچ ان کے ذہن میں یہ بھی تھی اب وہ ٹھیک ہے یہ بولے بننے کی کوشش وہ ضرور کریں گے کہ دیکھیں جی ہمیں انہوں نے پھسا لیا ہمیں پتہ نہیں چلا ہم بچے تھے اور ہم سے یہ انہوں نے چیزیں کروا لیے میں ان کی آج پریس کانفرنسے سن رہا تھا میں اس میں بھی آتوں بات کریں کہ اسٹیبشمنٹ کتنے برے طریقے سے پھانس گئے اور نواز شریف صاحب جو آپ آکے نیا کیا فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں لندن سے میری طلاح یہ ہے کہ وہ واپس آنے کے لیے تیار ہیں اپنی پارٹی بچانے کے لیے ان کے پاس آخری ٹرامپ کارڈ یہی رہے گیا کہ پاکستان میں شباز شریف اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ چیزیں مینج نہیں کر سکیں لہٰذا مجھے خود آنا پڑے گا چاہے جیل جانا پڑے اور اپنا کیسز بھکتنے پڑے زمانتیں کروانی پڑے لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی بچانی اگر اگر اگلہ الیکشن ہم نے لڑنا ہے تو نواز شریف سمجھتے ہیں مجھے واپس آنا پڑے گا اس میں تو میں ایک دو منٹ میں اس میں بات میں آتا ہوں لیکن وہ جو ذرا وہ کر لیں کیا یہ واقعی بھولے تھے انوسینٹ تھے اور ان کو نہیں پتا چلا اور ان کی پارٹی کو جو اتنی بڑی شاکنگ ان کو ڈیفیٹ ہوئی اور جو مجھے یاد پڑتا ہے دو ہزار دو کہ جنرل مشرف کے دور میں جب الیکشن ہوئے تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے جنرل مشرف بیٹھے تھے پارٹی توڑ دی گئے تھے کیوں لیک بن گئی تھی تو اس وقت تو اندرسٹینڈ بل تھا کہ نواز شریف صاحب اس ملک میں نہیں تھے کوئی بھی نہیں تھا شریف فیملی کا کوئی بندہ نہیں تھا اس کے باوجود انہوں نے انیس بیس سیٹیں اس پر نکال لی تھی اور سروائیو کر گئے تھے لیکن اب جو بلو لگا ہے ان کو ان کو سیٹیں جو گئی ہیں ان سے ان سے نکلی ہیں جو پندہ سیٹیں عمران خان صاحب کی پارٹی نے جیتی ہیں وہ ان سے حضم نہیں ہو رہی دو ریزن کی وجہ سے ایک تو پرمیسٹر پاکستان خود ہی اس میں شریف فیملی کے ان کے ان کے وہ تھے وہاں پہ شباہ شریف صاحب بیٹھے وزیراعظم آپ خود دیں اور پھر وزیراعلا بھی آپ خود دیں جس صوبے میں ال الیکشن ہو رہے ہیں حمزہ شباز جو ہیں اس کے باوجود آپ الیکشن ہار جائے اور لاہور سے ہار جائیں جائیں باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہوں گے لاہور سے الیکشن ہار جائیں یہ چیز جو ہے ان کو حضم نہیں ہو رہی لاہور والی سیٹ انہیں بڑی پیاری جیسے ماں اپنی کو دو تین بچے یا ایک ہاتھ بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے تو سیم جو ہے لاہور ان کو بڑا پیار ہے کہ ہم یہاں سے کیسے ہار سکتے ہیں تو یہ جو اس کے پیچھے جو ان کی ایک ان کو فیل ہوتا جو پارٹی کے اندر سے یہ ریکشن آیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے تین سال تک محنت ہم نے کیا ہے وہ کہہ تھا محنت کرے فاکتہ بھی انڈیک ہے کہ ہم نے یہاں انٹی اسٹیبشمنٹ سٹانس لیا ہوا تھا مریم صاحب نے لیا ہوا تھا نواز شریف صاحب نے لیا ہوا تھا اور عمران خان صاحب اس وقت اسٹیبشمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے تھے ہم نے لوگوں کے اندر یہ ان کا خیاب میں بتا رہا ہوں جو آج میں نے ان کی ان کی آکی پریس کانفرنس بھی سنی جوید لطیف ص صاحب یہ نواز شریف صاحب کا ذہن بول رہے ہیں وہ مریم نواز صاحب کا ذہن بول رہے ہیں لہٰذا ان کی باتوں کو سیریس ہیں وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اپنی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے جو گروپ سے جو آل ریڈی وہ انڈر اس میں تھے انڈر کرانٹ تھے یا انڈر ایک ایک ہوتے ہیں انڈر تیبل کہہ لیں یا آپس میں ان کی ان کی ڈرائنگ روم یا کمرو تک لڑائی ہو رہی تھی اب وہ لڑائی جو اوپن میں آ گئی ہے اور دونوں نے ایک دوس سٹیبلشمنٹ کا جو رول تھا جو پولٹیکس میں وہ ہم نے ایکسپوز کیا ہم نے لوگوں کو آکے آکے ایجوکیٹ کہ سپیشلی پنجاب کا یہ ووٹر جو ہے اس کو ایجوکیٹ کرنا انٹی سٹیبلشمنٹ جانا یہ بڑا مشکل سا کام تھا جو انہوں نے کہ سیندھ یا بلوچستان میں تو چلو بات سمجھ میں آتے ایک ای پی میں بھی اس میں چل دی دی پنجاب میں جو ریسنٹ جیئرز میں جو ویو آئی ہے اور اور پاکستان آرمی کا زیادہ کیونکہ وہیں سے ریکروٹمنٹ ہوت ہیں سو ان کا آکے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا لوگوں کو آکے ان کے ان کے خلاف کھڑا کرنا اپنا پولٹیکل بیانیاں بنانا یہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا کریٹ تھا جو ہم نے سارا کریٹ جو ہے تین مہینوں میں ختم کر دیا جو کام ہم نے سارے تین سال میں میند کی تھی اور ہم نے اپنا اپنے جو رول تھا اس کا اس کا آرمی کا حکومتے گرانے میں بنانے میں یہ منوورنگ کرنے میں مینجمنٹ کرنے میں وہ ہم نے جب اس کو پک گیا پھل وہ پھل ہم نے اٹھا کہ عمران خان صاحب کی ج دھولی میں ڈال دیا جو سب سے زیادہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب جنرل فائزہ دیگر پاکسن آرمی جو ہے اس وقت کی قیادہ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے تو ہمیں کیا ملا ہے اس میں سے اب یہ تنے بھولے بھی نہیں ہے ویسے کہ انہیں کیا ملا ہے اب وہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کیا ملا اور شاید اب سارا نزلہ جو ہیں آسف علی زردار یہ ان کمپنی پر ڈالا جائے گا یہ ان کو پولٹیکس کرتے ہو چالیس سال سے زیادہ ہو گیا پاور پولٹیکس کی ہے تین دفعہ وزیراعظم نواز شریف صاحب رہے ہیں کوئی تین چار دفعہ وزیراعظم وہ رہے ہیں شباز شریف رہے ہیں پھر چوتھی دفعہ ان کی فیملی میں وزارت عظمہ آگے سو انہوں نے پورے انہوں نے انہوں نے آکر پولٹیکس کو اندر بہر سے دیکھا وہ سب سمجھتے ہیں یہ ان کو اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے جویز لطیف صاحب نے کہا جو ہمیں ڈرائیا کیا تھا کہ اگر آپ نے آپ نے نو کانفیدنس موشن نہ کی تو وہ نومبر میں تناتی ہون ان کو عمران خان صاحب کو پھر آپ اپنی مرجی کا آرمی چیف لاسکے گے اور اگر آپ نے نہ ہٹایا تو جنرل فیض آ جائیں گے وہ پھر آرمی چیف بان جائیں گے اپنی مرجی کا ڈی جی آئی اے صحیح رکھیں گے پھر اگل سارج الیکشن کروا لیں گے اور پھر دو ہزار اٹھائیس تک جس کا پہ یہ پہ پی ٹی اے کے آکے کھل کے کہتے تھے کیونکہ ہم جو دو ہزار اٹھائیس تک بیٹھے ہیں تو ان کا یہ فارمولہ ہے ان کے ذہن میں یہ تھا پلس پلس جو اور چیز تھی جس وجہ سے یہ زیادہ میرا خیال ہے ان کے ذہن میں آئے ایک تو ورسیز والا بورڈ تھا وہ ان کو خوف تھا پلس یہ ایک اور سمجھتے ہیں کہ جو کیسز بنے تھے اس کے منی لانڈرین کے شباز شریف صاحب پہ یہ حمزہ شباز سے اور نواز شریف صاحب کے بیٹوں وغیرہ پہ اس میں سولہ بلین روپیز کے ٹی ٹی کے جو اہت مقصود چپلاسی صاحب کا جو نام آتا تھا اس میں ان کو یہ بھی خوف تھا کہ شزاد اکبر نے جو کیس بنایا ہے سو وٹنسز پیش کی ہیں اتنا زیادہ وہ کہے اوپن ان شٹ کیس ہے کہ اس میں یہ آگے شباز شریف اور حمزہ شباز کو اگر سزا ہوگی تو آلریڈی مریم نواز وہ ڈسکوالی فائی ہیں اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب ڈسکوالی فائی ہیں اس کے بعد اگلا پلان یہ ہے کہ آپ کے اس کے یہ اگر یہ ہوگی شباز شریف صاحب ان کو ڈسکوالی فائی کر آجائے اور حمزہ کو کروا دیا جائے پوری شریف فیملی کو اڑا کے مینس تو پھر آپ الیکشن میں جائیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن آپ کے لئے ج سیم پلان تھا جو ان کو بتایا گیا تھا سو یہ جب انہوں نے پاور ایکسیپٹ کیے تو عاصلی زرداری صاحب کے ان کی کمزوریوں کا پتہ تھا ہماری اسٹیبیشمنٹ کو ان کی کمزوریوں کا پتہ تھا کہ ان کو کس چیز پر ہم اپنے ساتھ یہ ملا سکتے ہیں پلس ایک اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید جنب باجوہ صاحب کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جنب آپ کے انہوں نے مجھے آرمی چھیب بنایا تھا ایک ہوتی ہے نا تھوڑے سام ٹائم یو فیل اٹ اور میرے دور میں ان کو ا آگئے ان کے حکومت بھی چلی گئی جیلوں میں بھی چلے گئے اور عمران خان صاحب آگئے سو اگین ان کے ذہن میں آیا ہو کہ جاتے جاتے ہوئے ان کو دوبارہ ان کو ان کو اگر پاور مل سکتی ہے تو ایک ان کمپنسیشن کی جائے سو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے اسٹیبیشمنٹ کے ذہن میں لیکن جو اسٹیبیشمنٹ چاہتی تھی روکنا چاہتی تھی نومبر والی جو تناتی تھی تو اب یہ بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں جس کا کہا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کو ان کو یہ فیصلے کرنے پڑے دیفنیلی انہوں نے بڑا سوچ سمجھ گئے کہ لیکن ایک اور بھی جو میں ان کو دیکھ رہا ہے ازر جوید صاحب ہیں اس کے اس کے دنیا ٹی وی کے وہاں پہ یہ بیورو چیف ہیں اور پورا وہ اس کو میں رہا کہ یوروپ کو سنبھالتے ہیں میں ان کے ٹویٹز دیکھ رہا تھا بڑی انہوں نے انہوں نے اہم باتیں گئے ازر جوید کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں وہ ان کے ان کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں سٹوریز ہوتی ہیں ان کے پاس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں جو پی ایم ایل نواز کے پانچ پیارے ہیں ان پیانچ یہ پیاروں نے مروائے یہ انہوں نے ٹویٹز کی ہیں اور ان کا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس میں لکھا ہے کہ انہی کی وجہ سے انہوں نے نواز شریف صاحب کو اور باقیوں کو ان کو مجبور کیا کہ آپ یہ ڈیل لینے پر تیار ہو جائے ادروائز نواز شریف صاحب اس پہ ریلیکٹن تھے وہ نہیں چاہتے تھے ان کو کیا جائے اب یہ پتا چلا وہ جو پانچ پیارے ہیں ان پہ نواز شریف صاحب ان سے بڑے سخت ناراض ہیں کہ آپ نے مرو جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کی وہ اس و لندن میں رہنے کی وجہ سے پارٹی پہ وہ گریپ نہیں رہے کہ جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ انڈیپیننٹ فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہو نواز شریف صاحب سے جب ملتے ہیں تو ان کو جا کے جو سیچویشن بتائی جاتی ہے ایک ایک بطلہ پہ بہت بہت لوگوں نے یہ کہا ہے جو ان کے قریب ہیں وہاں سے لندن سے جیسے میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ شاید بلیک میل بھی کیا جاتا ہے ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور اگر الیکشن جیت گئے تو ہماری پالٹی ٹوٹ جائے گی تو اب آپ پوچھیں گو پانچ پیارے کون ہیں وہ جو پانچ پیارے ہیں جو مجھے پتے چلے خواج عاصر صاحب ہیں ایسن اقبال صاحب ہیں رانت طویر صاحب ہیں یہ شباز اگن شباز شریف صاحب ہیں اور خواج عصاد رفیق ہیں یہ وہ پانچ پیارے جن کا نام دیا گیا ہے یہ نواز میں دیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ساتھ سوچ لے کر اس میں چلتے ہیں جب کوئی دوسرے کیمپ میں جیسے میں نے بتایا ہے شاید قکانہ باسی ہیں مریم نواز ہیں اس دار صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں وہ لوگ ہیں سو یہ کیمپ اس نے پرویل کیا ہے نواز شریف صاحب کو انہوں نے آکے انہوں نے قیل کیا ہے اور بلکہ نواز شریف صاحب ایکارڈنگ ٹو اگر ان جو سورسز ہیں وہ تو اس بات پہ کہل تھے کہ گیارہ کو وزیراعظم بان رہے ہیں تو بارہ کو آپ کو اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے آپ لیکن گیارہ اپریل کی بات کرو لمبے کے چکر میں نے اپڑا لیکن پھر زرداری صاحب میں جائے سے میں نے کہا انہوں نے کہہ لکے کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے لہٰذا ایک ایک ان کے ذہن میں تھا کہ شاید ہم سنبھال لیں گے ہم یہ ہم یہ پارٹی یا یہ مشکل فیصلے ہیں ہم لے کر چلے جائیں گے اور ہمارے لئے کرزمیٹیک جو اپروچ ہے اگین وہ کام کرے گی سو اس وقت ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے یہ ان کی پارٹی سمجھتی ہے جیل جانا پڑے آپ کو بیٹھنا پڑے گی اس وقت عمران خان کا جو زور ہے بیانیا ہے اس بیانے کو کمپیٹ کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو انہوں نے چوڑ ڈاکو والا ان کے بارے میں اور ان کے مفرور ہونے میں لندن جانے میں بھاگ جانے میں ان کی ان کی ویلت پے منی لانڈرنگ انہوں نے اس طرح کا بیانیاں بنایا ہے جس کا توڑ جو ہے نا یہ اگر پی ایم ایم نواز کے پاس نہیں ہے اور یہ اس کو بیٹ نہیں کر سکے بہرحال یہ وہ کچھ یہ اس لیٹیسٹ وہ چیزیں ہیں اپنی اپنی اس کا اس کا دوسری طرف جو پتایا جا رہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اٹسی نے بیگ فکس کہ وہ کیا کرے کیونکہ آپ اب آکے ایک ایک اس فوری طور پر اگر یہ الیکشن کرواتے ہیں اور اس میں اگر شباز شریف صاحب کو کہا جاتے کہ الیکشن کروائیں اگر تو بھی مشکل ہے کہ پھر ایم ایف کی ڈیل ہے وہ آپ نے ان سے ڈیل دینی ہے پولٹیکل ٹرمائل ہوتی ہے بڑی مشکل سے آپ کی ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے وہ آپ کے لئے پرابلم ہے کہ نئے الیکشن کیسے کروائیں پھر نئے الیکشن کے بعد اگر عمران خان صاحب دوبارہ جید کیا جاتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ مجودہ ہے جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اور ہماری پولٹیکل وہ جو قیادت ہوگی نئے قیادت ہوگی عمران خان صاحب یہ کیسے چل پائیں گے سو ان کے لئے بہت کچھ سوچ نہ گئے پلاس ابھی جو مین فوکس آ رہے ہیں وہ پنجاب پہ آ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھائیس کو کیا کریں گے کیسے بندے پورے کریں گے ایک حال تو یہ ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں پی ٹی کو آئیں جی کہ آپ آئیں اور فاورٹ گروپ بنا لیا جائے ووٹنگ والے دین وہ نہ جائے پھر نیا ایک ایک رول اپ پڑایا جائے پھر الیکشن ہو پھر ان کے خلاف جا کے آپ آپ ریفرنسز وغیرہ یہ فائل کریں سو پی ایمل نواز جو ہے اس وقت میرا خیال ہے بہت بڑے کریسز کا شکار ہے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان صاحب نے بازی پلٹ دیا اور وہ کہہ دے ٹرن ٹیبلز آن اپوننٹس وہی کام عمران خان صاحب نے کیا ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے میری جو بات ہے وہ کہتے ہیں اس وقت اس وقت نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی ان حالات میں میں کیا کروں کدھر جاؤں اور اور کس سے ایڈوائز لوں کیونکہ جن لوگ انہیں ان کے بکر ان کو ایڈوائز کیا تھا پانچ پیاروں نے انہیں پیاروں کی وجہ سے پالٹی ماری گئی ہے